اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں شیق محسن آج ہم 11 ایڈمیشن کے جن بچوں نے ریشٹیشن کیا ہے اور پارٹ ون فارم بھرا ہے ان کے لئے پارٹ ون فارم کس طرح بھرنا ہے اس کی تفصیلی جانکاری دینے کے لئے میں آپ کے سامنے پیش ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں میری پہلی جو ویڈیو ہی تھی جس کے اندر کہ کس طرح سے آپ کو 11 ایڈمیشن میں ریشٹیشن کرنا ہے اور پارٹ ون فارم بھرنا ہے آج ہم دیکھیں گے کہ پارٹ ون فارم بھرنا ہے سب سے پہلے آپ گوگل سرچ اندر پر جائیے 11 ایڈمیشن اوری.ن ہم یہاں کلک کرتے ہیں جب آپ کلک کریں گے تو یہاں پارٹ سائیڈ میں جو ہے وہ شہر کے نام ہے جن میں آن لائن پروسیس کی جاری ہے مومبائی پونے ناکپور ناسک آورانگ آباد رام راواتی تو اب ہم آورانگ آباد پر کلک کریں گے تو یہاں پر آئے گا آورانگ آباد مونسی پر کار پورشن ہے اور لیف سائیڈ میں نوٹیفیکیشن سے جس کے اندر 11 ایڈمیشن کا لاس نوٹیفیکیشن گائیڈلین فور 11 کوٹا ان 12 ایڈمیشن اس کے پہلے ہم ایڈمیشن شیڈول پر کلک کریں گے تو یہاں پر 10 ایڈمیشن کا نوٹیفیکیشن ہے 11 ایڈمیشن شیڈول فور 0 راونڈ اور ریگولر راونڈ 1 ہم اسے کلک کرتے ہیں 11 کے ایڈمیشن کی جو پروسیس ہے جو ٹائم شیڈول دیا گیا ہے وہ یہاں پر دیا گیا ہے آپشن فارم پارٹ 2 فور سٹوڈنٹس اور زیرو راونڈ فور کوٹ ایڈمیشن تو آپ کو سب سے پہلے 12 اگس سے 22 اگس تک آپ کو آپشن فارم پارٹ 2 بھرنا ہے جس کے اندر آپ کو جونئر کالیج سلیٹ کرنے ہیں جن کالیج میں آپ کو ایڈمیشن لینا ہے اسی کے ساتھ جو نئے سٹوڈنٹس ہیں وہ اپنا ریسٹریشن بھی کروا سکتے ہیں پارٹ 1 بھی بھر سکتے ہیں اور پارٹ 2 بھی اسی پریڈ میں بھر سکتے ہیں 12 اگس سے 22 اگس کے درمیان میں کوٹ ایڈمیشن بھی ہوگا جس کے اندر مینجمنٹ کوٹا اناؤس کوٹا اور مینجمنٹی کوٹا ایڈمیشن بھی دیا جائیں گا جسے ہم زیرو راؤنڈ کہتے ہیں آپشن فارم پارٹ 2 22 اگس کو کلوز ہو جائیں گا اور ریگولار راؤنڈ سٹارٹ ہوگا 23 اگس سے 25 اگس تک ان تین دنوں میں ریگولار راؤنڈ ہوگا اس میں پرویجنل میریٹ جنرل میریٹ لیسٹ آپ کو ڈیکلیٹ کی جائیں گے اس کے اندر کسی کوئی ابجیکشن ہے وہ ابجیکشن آپ ڈائریکٹر کو سبمیٹ کریں گے جس کے اوپر ڈیبو ڈائریکٹر اپنا ڈیسیجن دیں گے 30 اگس 2020 کو جس میریٹ کے حساب سے آپ کے بچوں کو سیٹس اللہٹ ہوں گی آپ کا وہاں پر ایڈمیشن کیلئے اللہٹمنٹ لیٹر ملے گا کٹ آف لیسٹ ڈیکلیر ہوں گی اور جو بچوں کو ایڈمیشن اللہٹمنٹ ہوا ہے اس کا ایسیم ایس ان کے ریسٹر فون نمبر پر چلا جائے گا 31 اگس 2020 سے 3 سپٹیمبر 2020 تک ایڈمیشن پروسیس کی جائیں گی ایڈمیشن کیلئے اللہٹمنٹ کا آگیا وہ بچے جا کر اپنا ایڈمیشن کنفرم کر سکتے ہیں ایڈمیشن رونڈ ون ایڈمیشن میریٹ لیس کنفرمیشن اور ایڈمیشن اس طرح کی پروسیس ہونے کے بات راونڈ ون فینش ہو جائیں گا تو ہم اسے کلوز کرتے ہیں اب ہم سیدھے سیدھے جاتے ہیں جن بچوں نے پارٹ ون بھرا ہے ان کے پاس لگن آئیڈی ہے وہ اپنے اسی لگن آئیڈی اور اسی پاسورڈ سے آپ اس میں لاغن ہو سکتے ہیں جیسی آپ لاغن ہوگے تو آپ کے یہاں پر ایک وینڈو ڈسپلے ہوگا جس کے اندر میسیج ڈسپلے ہوگا آپشن فارم فیلنگ فار ایچ سی وی بی آئیلی بلی چیک ویب سائٹ آفتر 14 اگر 20 20 جو بچے جن بچوں کو کشن کورس کرنا ہے ان بچوں کے لیے آپشن فارم پار ٹو بھرنے کی جو ویب سائٹ ہے اس پر جو آپشن رہے گا 14 آگر 2020 کے بعد آئے گا ابھی فیل وقت جن بچوں کو آرٹس کامرس اور سائنس میں ایڈمیشن لینا ہے ان بچوں کے لیے پارٹ ٹو فارم بھرنا اوپن ہے اویلیبل ہے تو ہم وہی بھرنے جا رہے جیسے آپ آپ دیکھے گا آپ نام ہے آپ user id ہے آپ پہلے کب login ہو چکا ہے پھر آج چکا ہے یہاں پر لکھا ہے option فارم part 2 option فال filling not started and ابھی تک آپ نے اسٹارٹ نہیں کیا ہے تب ہم اسٹارٹ کرنے کے لیے آپ کو left side کے اندر ڈیچ بور کے option form کا ڈیٹیل ہے جس میں ہم جائیں گے select stream and medium میں اسے ہم کلک کرتے ہیں جیسے آپ کلک کریں گے یہاں پر 10 standard کے آپ examination detail آئے گی جس میں آپ passing اسٹیٹس پاسٹ ہے انگلیش سبجیکٹ میں آپ پاس ہے سائنس میں آپ پاس ہے آٹومیٹک کلک ہے اس کے بعد آپ کو کتنے نمبر مل چکے ہیں اس کی ڈیٹیل میں دی جا چکے اور آپ کے لئے ریڈ مارک میں انسٹرکشن سے نون جو سٹوڈرنٹ سائنس میں امیشن لینا سکتے ہیں آرٹس ہے کومیرس ہے سائنس ہے اس لئے کلک کرنے کسی نہیں جو بچے آرٹ میں انسٹرکشن لینا چاہتے ہیں انہیں آرٹس پر کلک کریں تو آپ ماراتی انگلیش اور اردو میڈیم تین آپشن دیئے جس میں انگلیش لینا چاہتے ہیں جو بچے کومیرس میں کلک کر آگے جاتے ہیں جیسے آپ جائیں گے آپ کے لئے کسی انسٹرکشن دیئے گئے ہیں آپ ساپ 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 آپ اگر اپ اپ شن پیج کے اوپر آپ کو الگ الگ اس ڈیٹیل یہاں پر رہے گی جس میں سے آپ کو ایک کولیج سلیٹ کرنا ہے جس دس کولیج سلیٹ کر سکتے ہیں سلیٹ کرنے کے بعد آپ کو ایٹ سلیٹ کولیج بٹن پر جہاں پر کلک کرنا ہے اس کے بعد ریپیٹ پروسیس وہی کرنا ہے جب تک آپ کولیج ٹین میکزیمم لیمیٹ ہے آپ ایک وقت دس کولیج کا ہی انداخت کر سکتے ہیں اس کا آخری میں لکھنا ہے شورٹ لسٹ آپ نے سلیٹ کر لی ہے اس میں سے آپ کو لگتا ہے کوئی کولیج جو ہے وہ ہمیں نہیں لے نہیں لگن گلتی سے ایڈ ہو چکا ہے تو اس کو آپ ڈیلیٹ کا option موجود ہے وہ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں جب آپ پورا شورٹ لسٹ ہو گئے میرے کو اتنے ہی کولیج میں چاہیے جب آپ finalize کریں گے اس کے باد آپ سیون پروسیٹ کر ہمیں آگے جانا ہے سب سے کولیج ٹائپ اس میں دو ٹائپ بوئیز کا سرپ بوئیز کا کولیج اور کو اگر آپ کینڈیڈ گرل ہیں تو یہاں پر گرل آئے گا اور کو ایڈیوکیشن آئے گا یہاں پر کینڈیڈ بوئیز ہے اس لیے یہاں پر بوئیز آیا ہے اور کو ایڈیوکیشن آیا ہمیں اسے آل بتا دیں گے zone یہاں پر اور آرانگباد city zone ہمیں ایک zone all بھی کرے تو چلتا ہے area area ہر وات area دیا گئے ہم یہاں پر آل کریں گے ہمیں کوئی بھی college چلتا ہے یہاں پر ہم unique court پر نہیں جاتے ہوئے sir junior college پہ click کرتے ہم جائیسے ہم sir junior college پہ click کریں گے تو یہاں پر total اور آرانگباد کے جو english medium میں science systems ہیں ان کی list یہاں پر آپ کو available ہو جائیں گی یہ total 76 یہاں پر list آئی ہے یہ list کے حساب سے بچوں کے admission آپ کو 76 میں سے آپ کو choice کرنے یہاں پر ہمیں options آ چکے ہیں کہ ہمیں admission کا لینا ہے اگر آپ کو صرف college کا نام پتا ہے تو آپ یہاں پر control F دبائیے آپ search کرنے کے لیے search box اوپر آ جگا ہے اب یہاں پر ہم type کریں مولان آزد college m u la na to مولان آزد college 30 number پر ریک ہے مولان آزد college of art science and commerce روزہ باگ اور انگاباد یہاں پر حصل area میں ہے science stream ہے یہ edit college ہے edit college میں کوئی فیس نہیں ہمیں check box میں right mark کریں گے تو یہاں پر background light green ہو آئے اس کے بعد پھر سے ہم مولان آزد college آئے روزہ باگ اس college میں یہ an added here پر seats available ہے اور اس کی fees 6,000 ڈوپیز ہم اسے بھی check box کر لیں گے جیسے آپ check کرتے ہیں تو آپ کا background light green ہوتا ہے اس کے بعد پھر سے مولان آزد college ہے اس میں science stream ہے لیکن یہ self finance college ہونے کے ویسے اس کی fees 10,000 ڈوپیز ہے ہم اسے بھی select کر کے check box میں right mark کریں گے تو یہ پر مولان آزد college ہمارے select ہو چکے جو college select ہوئے ہے ان کا background light green ہوا ہے اس کے بعد اور کوئی دوسرا college ہے ہم یہا پر سرسریت college check کریں گے SIR jc میں SIR type کریں یہاں پر SIR آگیا 46 number college ہے سر سید junior college times colony اور انگاباد یہ science system ہے unadded college ہے اس fees 5000 ڈوپیز ہے تو یہاں پر ہم جو ہے اس check box جی سی write کریں گے تو اس کا background green ہو چکا ہے مطلب یہ ہم چک کرتے گورنمنٹ college گورنمنٹ college 28 number ہے گورنمنٹ college of arts and science اور انگاباد یہ گورنمنٹ کی added college ہے انگلیش میری میں کوئی fees نہیں ہے اسے check box میں write کریں گے جیسے ہم write کرتے ہیں تو اس background green ہوتا ہے اب یہاں پر آپ دیکھئے کہ ہم نے کتنے college select کی ہے آزاد مولان آزاد کے تین college گورنمنٹ fourth college اور fifth والا سرسیت college اب یہاں پر right side bottom میں دیا ہے add selected junior college ہم اسے click کرتے ہیں جیسے ہم click کرتے ہیں میسج آتا ہے selected junior college added successfully اس نے لیکن ہمیں ایک college میں admission نہیں لینا ہے کون سے college میں گورنمنٹ college of arts سرسی آب اسے check box میں click کریں گے اور یہاں پر bottom delete selected junior college ہم کرتے ہیں to college selected junior college deleted آپ کے list میں سے یہ college delete ہو جائے گا اگر آپ کو پھر سے add کرنا ہے تو آپ کو پھر سے اوپر جا کر اسے add کر سکتے ہم نے دیکھا کہ college کسی دیگھنا تھا اس لئے ہم نے add کیا تھا اب selected college میں سے چار college کو preference دینا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے save and exit and next کریں گے آگے reset preference already آپ نے preference دیا اس کو reset کرنا ہے sort preference ہم click کریں گے میسیج آتا ہے please select at least please set preference for at least one junior college کم سے کم ایک آپ کو preference دینا ضرور ہے مولان آزاد college of art science and commerce science added english جس کوئی fees نہیں ہے اسے of art science and commerce and added جس کی فیس ہم چھیک وکس پہ رائٹ مارک کریں گے اس کے بعد ہم تھرڑ option دیں گے سر سریت junior college یہ science این ایڈ ہے جس کی فیس 5,000 ہے اس کے چھیک وکس میں ہم رائٹ مارک کرتے ہیں تو یہ option number ہم ہمارا preference number 3 مولان آزد کولیج کو پھر سے ہم کلک کریں گے یہ self finance college 10,000 روپیز چھیک مارک کرتے ہیں یہ option number 4 آپ option ہو گئے اب یہاں پر save and next کرنے کے بعد آپ اپنے 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 lock option form جہاں پر ہم lock کرنا ہے جس میں آپ مارک کتنے ہوا آئے آپ سٹریم سائنس اور میڈیم انگلیش ہوا آیا ہے آپ چار اپنے چار نمبر چک کر لیجئے چک box مرائٹ مارک کر لیجئے یہ اپنے ڈکلیرشن ہے کہ میں ساتیس فائید تو فیل دیس فارم اور اپنے ایمیشن کیا ہے اور مجھے یہاں allotment ہوگا تو میڈیٹ کی ساتھ سی ایمیشن لگا ہے lock option form پہ کلک کیجئے آپ form lock ہوگا اور اس طرح کا message آئے گا you will not be able to modify change after your option form once you lock it اگر آپ lock کر دیئے تو آپ نہ modify change کر سکتے ہیں instructions sections ہیں تو کیا آپ اس form کو lock کرنا چاہتے تو جی آپ کرنا چاہتے جیسے کنفر پہ write کیجئے جیسے آپ کریں گے تو آپ کو یہ form print کیلئے print option form پہ 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 option form کرتے ہیں جیسے آپ print option form کرنے کے بعد آپ print نکال لیجئے آپ کا part 2 نکال لیجئے آپ اس کو lock out کر سکتے ہوں یہ part 2 form کی سر بھرنا ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اگر آپ کوئی ڈاؤوٹ سا کو جان کر لینا ہے تو اس ویڈیو کمیٹ باکس میں آپ کمیٹ ڈالی انشاء اللہ میں آپ کے سوال جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا جن جو لوگ نوے ہیں وہ اس ویڈیو کو سبسرائب کریں اور لائک کریں شیئر کریں اچھے سے رہیے خوش رہیے صحت یاب رہیے گھر میں رہیے اللہ